اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر فیزا احمد الشافی آن لائن ٹیم کے ساتھ آپ کو ایک بار بھی سے خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بیورز آج کا ٹاپک خاص صور پر فی میل سے ریلیٹڈ ہے اور موسٹ امپورٹنڈ انڈ انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جو بہت ہی آپ کے لیے بینیفیشل ہے آج ہم بات کریں گے ہیر فال اور اس کے سلوشن پر ہم کیسے اپنے بالوں کو ایک دوبارہ سے نئی زندگی دے سکتے ہیں کیسے ہم اپنے بالوں میں ایک نئی جان ڈال سکتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے الشافی آن لائن چینل کو سبسکرائب کریں ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے آپ کو بہ آسانی مل سکے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام جو ہے الشافی ہیمالین کورس آج میں آپ کو بتاؤں گی الشافی ہیمالین کورس سے متعلق اس میں جتنے بھی بالوں کے مسئلے ہیں جس کے اندر کومنلی بالوں کا جھڑ جانا اور اس کے علاوہ بالوں کے اندر سے شائن ختم ہو جانا یا وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہو جانا ان تمام مسئلوں کو آج ہم ایک چھوٹے سے کلپ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور مسائل کے حل کے بارے میں آپ کو بتائیں گے بالوں کے اندر جو سب سے کومن مسائل ہیں کہ بالوں کا نا بڑھنا بالوں کا وقت سے پہلے سفید ہو جانا یا بالوں کا تیزی کے ساتھ گرنا شامل ہے جس سے ہم ہیئر فال کہتے ہیں What are the impact of hormonal imbalance on hair کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے ہمارا اگر hormonal جو imbalance ہو جائے تو اس کا بالوں پر کیا اثر ہوتا ہے اگر ہمارے ہارمونز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے تو بالوں پر بھی اس کا کیا اثر ہوگا بہت سارے کومن ایشوز جو ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں اس کے اندر hormonal imbalance آ جاتا ہے وہ کون کون سے hormonal imbalance ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ہیئر فال کو impact کر رہے ہوتے ہیں میل اور فیمل کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے ڈی ایش ٹی جسے ہم ڈایا ہائٹ ٹیسٹروسٹیرونز کہتے ہیں میل کے اندر ہارمونز زیادہ پایا جاتا ہے اور فیمل کے اندر اس کی ریشو بہت کم ہوتی ہے کہیں نہ کہیں اس کا ہارمونز زیادہ پروڈیوس ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہیئر فال ہو جاتا ہے اس کے علاوہ تھائرائیڈ کا ایشو کومن ہے اسپیشلی فیمل میں تھائرائیڈ کا جن لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے ان میں ہیئر فال زیادہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ پریشان بہت ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ویٹ کا بڑھ جانا ویٹ کا لوس ہو جانا بہت زیادہ پسینہ آنا ٹھرن کا شدت کے ساتھ احساس ہونا تو یہ سب بھی ہیئر فال میں کومپلیکیشنز آتی ہیں جی تو ویورز اب ہم بات کریں گے ہمارے سیکنڈ ٹاپک پہ جو ہے پی سی او ایس جو کہ لڑکیوں میں زیادہ پایا جاتا ہے اس کے اندر ہیئر فال بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے اگر تو آپ کا ڈائیٹ پلان ٹھیک نہیں ہے تو اس سے بھی ہیئر فال کا مسئلہ بن سکتا ہے آپ جن فیزز سے گزر رہے ہوتے ہیں اس کا زیادہ تر تعلق ہمارے ہیئر فال سے ہوتا ہے ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا ہماری جو ہیئر کی پرابلم ہے وہ ہارمونل بیلنس کی وجہ سے ہے جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے تھائرائیٹ کے سیمپٹمز ہوتے ہیں اسی طرح پی سی او ایس کے سیمپٹمز ہوتے ہیں جس سے جسم کے یا چہرے کے غیر ضروری بالوں کا بڑھ جانا ہوتا ہے ہیئر فال زیادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وزن بڑھ جاتا ہے اگر پی سی او ایس کی پارٹیکلرلی بات کریں تو اس کے اندر سائیکل ڈسٹربنس زیادہ ہوتی ہے فی میلز کے اندر بچیوں کے اندر اگر ہیئر فال کے ساتھ ساتھ آپ کو کسی بھی قسم کا سامنا کرنا پڑے تو آپ اپنا بیسیک پرفائل ضرور کروائیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وائٹمین ڈی کی کمی ہو جاتی ہے وائٹمین ڈی کی سپلیمنٹ لیں فروٹس ویجیٹیبلز کا زیادہ استعمال کریں دودھ انڈا اور دہیں اپنی ڈائیٹ میں رکھیں ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں ہمارا جو لاسٹ ٹوپیک ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے اس کا سولوشن کیا ہے ہمیں ہیئر فال سے کیسے نجات مل سکتی ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں ویورس ہیمالین ہیئر آئل کن چیزوں کا مرقب ہے اور ان میں کون کونسی چیزیں شامل ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہ چار چیزیں ہمارے ہیمالین ہیئر آئل میں شامل ہوں گی جو آپ کی انٹرنلی اور ایکسٹرنلی ڈیولپمنٹ کریں گی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہیمالین ہیئر آئل کی اس میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہیمالین ہیئر آئل کن چیزوں کا مرقب ہے اس میں پندرہ جڑی بوٹیوں مصلیف آئل اور منرلز کا نیچوڑ شامل ہے ہیمالین ہیئر آئل فی میل کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے یہ آپ کے بالوں کو گرنے سے رکے گا بالوں کو بڑھنے میں مدد دے گا گنشپن کو دور کرے گا اور بالوں کی لمبائی میں اضافہ کرے گا بالوں کو وقت سے پہلے سفید ہونے سے رکے گا خشکی سکری کو دور کرے گا بالوں کو لمبا کرے گا اگر کسی کے فریزی ہیئرز ہیں جیسے کرلی ہیئرز ہوتے ہیں یا کھردرے بال ہوتے ہیں ان کو سٹریٹ کرے گا اور بالوں کو نرمو ملائم بنائے گا اس کے ساتھ ساتھ بالوں کی جوڑوں کو مضبوط کرے گا اگر مرد حضرات بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی بہت مفید ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے رات کو سونے سے پہلے بالوں میں اس کا پانچ منٹ مساج کرنا ہے اور پوری رات کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے صبح اٹھ کر تازہ پانی کے ساتھ اپنے بالوں کو اچھی طرح واش کر لیں یہ ایک ویک میں آپ نے تری ٹائمز کرنا ہے اب ہم سیکنڈ ہم بات کرتے ہیں ایمیونٹی بوسٹر کی جو ہمارا موسٹ امپورٹنٹ اس میں چیز ہے پی سی او ایس کی وجہ سے ایک فی میل میں جو جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں جیسے کہ جن کمپلیکیشنز کا ایک فی میل کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کیا ہیں جیسے کہ حمل کا نہ ہونا پیریرز کی بے قائدگی چہرے پر غیر ضروری بالوں کا آنا چہرے پر ایکنی کا ہو جانا کیل محاصے اور چھائیوں کا پڑ جانا اور اس کے علاوہ دیگر کمزوریاں جیسے کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے آئرن کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ ان چیزوں کو بھی کنٹرول کرتا ہے آپ کے باڈی میں جتنی بھی ویکنسز ہوں گی یہ ان کو کنٹرول کرے گا اب اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اس کو آپ نے صبح خالی میدہ ایک چمچ چائے کا استعمال کرنا ہے اور شام کو کھانے کے بعد ایک چائے کا چمچ استعمال کرنا ہے تھرلی ہم بات کرتے ہیں ہربل اینڈ ہومیون ڈروپس کی ہربل ڈروپس قیمتی روغن اور منرلز پر مشتمل ہیں ہومیون ڈروپس انتہائی قیمتی مدر ٹینچر کا مرقب ہے ہومیون ڈروپس کو آپ نے صبح کھانے سے پہلے خالی میدہ پانچ کترے آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پینا ہے اور ہربل ڈروپس کو آپ نے رات کو ایک گلاس دودھ میں پانچ کترے ڈال کر پینے ہیں یہ مکمل کورس انتہائی مناسب قیمت پر دستیاب ہے اگر آپ اس کورس کا آرڈر بک کروانا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے ہمارے ان نمبر پر رابطہ کریں کیونکہ یہ آپ کے بالوں کو بہت مضبوط بنائے گا شائنی بنائے گا اس کی گروت کرے گا اور آپ کے بالوں میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کو جڑ سے ختم کرے گا اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہربل پروڈکٹ ہے اور اس کو آپ ایک بار استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ ایک نہیں دو نہیں چار نہیں بہت سارے آرڈرز بک کروائیں گے انشاءاللہ آئی ہوب کہ آپ کو ہمارا آج کا ٹاپک بہت پسند آیا ہوگا میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے جو الشافی آنلین چینل کو پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فیزا احمد اور الشافی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی